بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ رسول کریم جتنے بھی علماء و مشایخ تشریف لائے دور دراز کی علاقوں سے بڑے خوبصورت چہرے مجھے ہر شہر سے نظر آ رہے ہیں سٹیج پر جلوہ فرما علماء اکرام قبلہ استاد محترم کے شگردان رشید مریدین اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کا تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ بندہ ناچیز نے کال کی اور آپ نے بھر وقت تشریف لاکر اپنی وفا کا ثبوت دیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب سے اہم بات یہی میں عرض کروں گا کہ جب بھی کال آئے جس وقت آئے آپ تشریف لائیں گے دوبارہ بھی یہ تحریک انشاءاللہ جب تک ہمارے قائد محترم باہر تشریف نہیں لاتے ہم جاری رکھیں گے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے بلکہ آئندہ کے لاح عمل میں ہم یہ بھی اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ ہر شہر میں ریلی نکلے گی پنجاب کے ہر شہر میں ریلی نکلے گی ہم اس کا احتمام کریں گے اور انشاءاللہ کل جو جمعہ آ رہا ہے اس میں جتنے علامہ ہیں کسیر تعداد میں تو جو قرآن پاک جلایا گیا ہمارے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا اعلان ہوا صحابہ کرام پر جو سبو شتم ہوا تو تحفظ قرآن تحفظ نموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفظ صحابہ و اہل بیعت کے نام پر کل جمعہ المبارک جو ہے وہ منایا جائے گا آپ اس کی تعداد کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز تیرہ ستمبر کو عظیم الشان مغلپورا کی سرزمین پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے تحریک کے زیر احتمام انشاءاللہ اور اس میں خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا میاں صغیر احمد صاحب نقشبندی کوٹلوی آپ خطاب فرمائیں گے اور دیگر قائدین کا خطاب ہوگا آپ نے اس میں بھی تشریف لانا ہے اور انشاءاللہ العزیز چھبیس ستمبر بروز ہفتہ انشاءاللہ مرکز سرات مستقیم میں لبائک اسلام کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے انشاءاللہ پورے پاکستان سے پایدین علامہ و مشایخ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور وہ وہ علامہ اور وہ مشایخ جن کو چہرے آپ نے پہلے نہیں دیکھے اور انہوں نے اپنے فتوے جاری کیے ہیں ڈاکٹر صاحب کی حمایت کی ہے وہ انشاءاللہ مرکز میں پہنچ کر ہمارے دلوں کو نیا ولولا عطا فرمائیں گے آپ نے چھبیس ستمبر کی برپور تیاری کرنی ہے کافلوں کے ساتھ مرکز پہنچنا ہے اور دیکھیں سب سے بڑی یہ تنظیمی تحریکی جو اقبال نے شیر کہا تھا پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کہ ہم یہ ایک رسم پوری نہیں کر رہے کہ ریلی نکلی اور رسم پوری ہو گئی ہم نے احتجاج کیا اور رسم پوری ہو گی واللہ رسم نہیں ہے ہم دل و جان سے اپنے قائد سے پیار کرتے ہیں اور جب تک ہمارے قائد جیل میں ہیں ہم سکون سے نہیں ماتھیں گے اور ہم ہر حد تک جائیں گے اور ہر جرہ پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اللہ تعالیٰ میں وہی دعا اس لیے بار بار دیتا ہوں میرے قائد محترم جب خوش ہوتے تھے بہت زیادہ تو یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تمہاری نسلوں کو بھی خوشبودار رکھے تو قبلہ قائد محترم جیل میں اللہ کے فضل سے چار سے پانچ قرآن پاک مسلسل ختم کر چکے ہیں وہاں پر جو جیل میں افراد ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب کے ڈیوٹی دیتے ہیں کہتے ہیں کبھی کلام کرتے نہیں دیکھا یا قرآن پڑھتے دیکھا ہے یا قیام کرتے دیکھا ہے یا مراقمے میں دیکھا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہمارے قائد محترم جیل میں جا کر ہمیں یاد نہیں کر رہے ہوں گے دعاوں میں یقیناً یہ ساری انہی کی دعائیں ہیں سڑکار کا صدقہ ہے اہلِ بیعت کا صدقہ ہے اور ہمارے قائد کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو حرکت میں رکھا ہوا ہے اور یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم تک پہنچ رہی ہیں اور ہمیں معصوص بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے جتنے میڈیا کے افراد آئے ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں ہمارے پیغام کو آگے پنچایا جائے ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور جتنی ایجنسیوں کے افراد ہیں یہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ سچی بات آگے کریں کہ سنی پر امن ہے اور پر امن احتجاج کر رہے ہیں اپنے قائد کی رہائی کا اور وہ لوگ جو گستاخیاں کر رہے ہیں انہیں تو پھولوں کی سٹیج پہ بٹھایا جا رہا ہے اور ایک ایسا شخص یہ عاشق رسول ہے انہیں پابندے سلاسل کیا ہوا ہے انصاف دیکھیں ایک شخص وزیر وہ کہتا ہے ہندو موتر پینے والے ہیں تو ملک کا وزیر آزم بول پڑتا ہے کہتا ہے ہندووں کی دلہ ذاری ہوئی ہے اس سے استعفہ لیا جاتا ہے میں پھوچھتا ہوں ریاست مدینہ کا تو اعلان دو سال سے ہوا پڑا ہے ہمارے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنے سریٹن میں قرآن پاک چلایا گیا ایک دفعہ ہی کہہ دیا جاتا کہ ہمیں دلہ ذاری ہوئی ہے ہماری ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ ریاست مدینہ بنانے میں سٹھے ہیں یہ مخلص ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ غیروں کے ساتھ تو اتنا اتنی ہمدردی اور جہاں جن کے صدقے پاکستان بنا ہے جن کے صدقے ساری کائنا اللہ نے بنائی ہے ان کے خاکے بنائے جائیں اللہ کے فضل سے کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا اور اپنی جینوں کا نظرہ نہ پیش کر دے گا اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین